سلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں آئرش ٹی وی امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے تو جیسا کہ آپ کو پتا ہے کہ ہم ہر دن آپ کے لیے کوئی نہ کوئی ریمیڈی لے کر حاضر ہوتے ہیں جو کہ آپ کی خوبصورتی میں اضافہ کا باعث بنتی ہے تو آج بھی ہم آپ کے لیے ایک ریمیڈی لے کر حاضر ہوئے ہیں لیکن اس کی طرف جانے سے پہلے اگر آپ نے ہمارا چنل سبسکرائب نہیں کیا تو جی ویورز آج ہم آپ کے لیے لے کر ہیں ایک ہیر ماسک جس میں ہم لوگ ساری وہ چیزیں یوز کریں گے جو گھر میں ایزیلی اویلیبل ہوں تو سب سے پہلے آپ نے کیا کرنا ہے سب سے پہلے آپ نے دو چمچ دیں لینا ہے دیں میں نے بلکل خالص دیا ہے تو میں آپ کو تکھاتی ہوں دو چمچ دیں لے کے اس میں آدھا چمچ آپ نے اپنے ہنی کا ایڈ کر دینا ہے اور اس کا اچھا سا پیسٹ کرنا لیں دیں کو اچھی طرح سے پھینٹ لیں کیونکہ ہم نے اس کا ایسا پیسٹ کرنا ہے جو کہ ہم لوگ بولوں پہ ایزیلی اپلائی کر سکیں اس کو اچھی طرح سے پہلے گا دیں میں نے خالص دیا ہے اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے اگر آپ کے سر میں ڈینڈرف ہے تو آپ اس میں لیمن ایڈ کر لیں ورنہ لیمن کو اوائٹ کریں اگر آپ کے سر میں ڈینڈرف ہے تو آپ ایک لیمن اس میں ایڈ کر لیں لیمن کو ایڈ کریں اور اس کو بھی مکس کر لیں اس کے بعد جو ہم لوگ اکثر اپنے ہیئر ماس میں آئٹ کرتے ہیں اس میں ہم لوگ آئٹ کریں گے میانیز میانیز دو چمچ یا میانیز کی مختار اس میں اتنی آئٹ کریں کہ ہمارے پاس ایک تھک قسم کا پیسٹ بن جائے نیکسٹ انگریڈینٹ اس میانیز میانیز کو ہم لوگ اتنا آئٹ کریں گے کی ہمارے پاس ایسا تھک پیسٹ بن جائے جس کو ہم آرام سے اپنے بالوں کی جڑوں میں اور باقی کے بالوں میں استعمال کر سکیں میں نے اس کو ایڈ کرتے ہیں اور اس کو اچھی طرح سے مکس کر لیتے ہیں پہلے ہم اس کی اتنی کونٹیٹی ایڈ کریں گے پھر چیک کریں گے کہ یہ ہمارے پاس پیس بنتا ہے یا نہیں بنتا میں نے اس کو ایڈ کریں اور اس کو مکس کر لیں اتنا تھک پیس بھی ہم لوگوں نے نہیں بنانا کیونکہ ہم نے اس کو روٹس میں اپلائے کرنا ہے اور اگر بہت زیادہ ٹھک ہو جائے تو بعد میں وہ بالوں سے ریموو نہیں کیا جا سکتا اس کو اچھی طرح سے مکس کریں اس قسم کا پیس بن گیا اگر آپ لوگ تھوڑی سے مرنیز اور ایڈ کرنا چاہتے ہیں تو آپ لوگ ایڈ کر سکتے ہیں لیکن اس قسم کا اتنی تھکنس بہت ہے اس پیس کی اس پیس کو اپنے بالوں میں لگائیں اور اگر آپ کے بالوں کی جڑے بھی ڈیمیج ہیں تو بالوں کی ہمارا پیس چھوڑی ہو گیا اس ماس کو آپ بھی اپنے بالوں کی روٹس میں اپلائے کرنا ہے اور اگر آپ کی بالوں کی روٹس اتنی ڈیمیج نہیں ہیں دوسرے بالوں میں لمحے بالوں میں اس کو اپلائے کریں اور ایک سے دو گھنٹے تک لگا رہنے دیں اس کے بعد کسی اچھی شیمپو سے واش کریں بالوں کو اس ماس کو ہفتے میں دو دفعہ یوز کرنا ہے دو دفعہ سے زیادہ müیور نہیں کرنا آپ یہ دیکھیں گے کہ آپ کے بالوں میں دن بے دن جو بھی جس وجہ سے بھی ڈیمیج ہے وہ ختم ہوتا جائے گا اور آپ کے بارے اپنے اصلی حالت میں واپس آتے جائیں گے اس ٹیمیڈی کو یوز کریں اور کمنٹ سیکشن میں ہمیں اپنے ریویوز کے بارے میں بتائیں اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو اس کو سبسکرائب اور لائک کریں